السلام علیکم کیا حال ہے آج ہم لوگ موجود ہیں سوات موٹروے پہ اور سوات موٹروے کو ایم سکسٹین بھی کہا جاتا ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بنایا گیا ہے بہت اچھی لوکیشن سے پاس ہوتا ہے اور اس پہ یہ بالکل نیا بنایا ہے تو اس پہ لین مارکنگ وغیرہ ساری چیزیں بہت اچھی کنڈیشن ہیں مطلب اس پہ جب آپ گزرتے ہو تو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ پاکستان میں ہو بارل اچھا یہ جو موٹروے ہے یہ ایم سکسٹین یہ ہے ایک سو سات کلومیٹر کا ٹھیک ہے اور یہ ٹو فیز میں ڈیوائیڈڈ ہے یہ چار لین کا موٹروے ہے اور یہ کنیک کرتا ہے نوشیرہ ڈسٹرک کو چکڈیرہ سے اس کا جو فیس ون ہے اور یہ فیس ون جو ہے اس کا کمپریٹ ہوا تھا دو ہزار بیس میں امران خان کے دور میں اچھا اس کا فیس ون جو ہے ایٹی کلومیٹر کا تھا اور جو اس کا فیس ٹو ہے وہ ہے چکڈیرہ سے فتیبور پہ اور وہ ہے وہ میرے خیال سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کمپریٹ ہو جائے گا دو ہزار چوبیس میں اگر ساری چیزیں سپوندلی چلتی رہی تو اچھا وہ بھی ہے ایٹی کلومیٹر کا اچھا یہ جو فیس ون جو پروجیکٹ تھا اس کے اوپر جو ٹوٹل لاغت آئی ہے وہ ہے تھرٹی سکس بلین روپیز کی اور یہ فیس ون جو ہے اس کا بنایا ہے ایف ڈبلو ہونے جس کے لئے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور کیا کہہ سکتے ہیں ورل بینک اور دوسرے سارے اداروں سے اور چائنہ سے بھی مدد ملی ہے جس کی وجہ سے یہ تعمیر ہو سکا ہے اچھا فیس ون جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے نوشیرہ سے اور یہ ہوتا ہوا سوابی مردان ملکنٹ اور سوارڈ ڈسٹرکٹ میں یہ شامل ہوتا ہے فیس ٹو جو ہے وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں بنے گا اور وہ پورا بجٹ جو ہے اس کا ہے ففٹی سیون بلین روپیز کا جس میں آپ کی سڑکیں آگئیں انٹرچینج آگئے اور اس کے علاوہ لینڈ ایکویسیشن کے لئے جو زمینیں چاہیے تھیں وہ بھی شامل ہے اچھا فیس ٹو جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہوگا چکڈیرہ سے اور چکڈیرہ سے شامزوئی باریکوٹ منگورہ کانجو مالم جببہ شیر پلام مہتہ خوازہ خیلہ اور انڈ ہو گیا مدیان فتہ پور انٹرچینج پر اچھا ہائیوے اور موٹر دیں یہ بنانے میں زمین کی خریداری اور فروک میں بہت ٹائم لگتا ہے اور کانسٹریشن میں بھی الگ سے بہت زیادہ ٹائم جاتا ہے اور زیادہ تر یہ پروجیکٹ ورلڈ بینک اور ایشن بینک کے فنڈ کی وجہ سے بنتے ہیں اور فنڈ کو آنے میں اور وہ لینے میں اس میں بھی کافی زیادہ لمبا پروسیس ہے اس میں بھی بہت زیادہ اچھا خاصا ٹائم درکار ہوتا ہے اچھا پلس گورنمنٹ اگر چینج ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے گورنمنٹ اگر چینج ہوتی ہے ایکس وائی زیٹ کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ پروسیس واپس سلو ہو جاتا ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے نواز شریف کے ٹائم پہ جب ایم ون بن رہا تھا اور وہ بلکل ہی بن سمورلی جا رہا تھا پھر نواز شریف کی گورنمنٹ گری نائٹی نائٹی نائن میں اور پھر وہ دو ہزار تین تک اس کو بریک لگیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ کنٹینیو ہوا تھا تو یہ ایک بہت لمبا چیزیں ہیں جس میں بہت ٹائم لگتا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے پورا ٹینل بنایا ہے اس میں لینڈ مارکنگ کی ہے اور لائٹنگ کی ہے جو کہ بہت اچھی ہے اور ما شاء اللہ اس کا ڈرینیج سسٹم بھی بہت اچھا ہے اور بہت خوبصورت پہاڑوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے مطلب اگر آپ درونز اس کا ویو دیکھیں تو اس کا ویو دیکھنے لائق ہوتا ہے جو آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے ویو ملتے ہیں وہ تو الگ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ درون وڑاتے ہیں اور وہاں سے ویو دیکھتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو کہیں ریپلیسمنٹ نہیں ملے گی خاص طور پر سوات موٹر وی بھی ای تینگ کہ یہ پاکستان کا سب سے خوبصورت موٹر وی ہے اگر اس سے زیادہ خوبصورت کوٹر وی آپ جانتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے میں وہاں پہ وزٹ کروں گا اور اس کی بھی آپ لوگ کو ویڈیو بنا کے میں دیکھاؤں گا اسی کے ساتھ میرا ویڈیو کا ختم کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تینکیو سو مچ پور واشنگ دس ویڈیو تینکیو سو مچ پور کمینٹو مائی چینل پلیز لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو این سبسکرائب تو مائی چینل سبسکرائب میں آپ لوگ بہت کنجوسی کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں میں کانسٹنٹ ایفرٹ کر رہا ہوں میں زیادہ زیادہ دور جا کے بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں لیکن آپ لوگ پتہ نہیں سبسکرائب نہیں کر رہے یا کیا وجہ ہے پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ ایک جو میری جو موٹیویشن ہے اور میں جو چلانا چاہتا ہوں اس چینل کو اس کو میں آگے لے کے جا سکوں اور آپ لوگ کو اور مزید کی ویڈیوز بنا کے دکھا سکوں تینکیو سو مچ اللہ حافظ